آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں وہ مدہ ہے ایک تصویر کی سچائی ایک تصویر جس میں دیش کے جانے مانے نیوز اینکر کی ایک تصویر ہے اس کے اوپر چپل اور جوتوں کی مالائیں پہنائیں گئی ہیں کیا ہے یہ تصویر کہاں کی یہ تصویر ہے کیا ہے اس کی سچائی اس پر آج ہم چرچہ کریں گے کیونکہ یہ تصویر سوشل میڈیا پر آج کل بے انتہا وائرل ہو رہی ہے گودی میڈیا کی جم کر کے کرکری ہو رہی ہے ویسے ہمارے دیش میں شاید ہی کبھی کسی نے سوچا ہوگا کہ میڈیا اتنا بک جائے گا کہ وہ کسی طرح کا کوئی سچ دکھانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا اور آخر کار جنتہ کو میڈیا کے خلاف پردرشن کرنا پڑے گا عام طور پر پردرشن سرکاروں کے خلاف ہوتے ہیں ادھکاریوں کے خلاف ہوتے ہیں سیٹھوں کے خلاف ہوتے ہیں لیکن شاید یہ ہمارا ایسا اکیلہ دیش ہے جس میں پردرشن میڈیا کے خلاف ہوتا ہے اس تصویر کی چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور تصویر یہ تصویر ہے ایک وین کی یعنی یہ گاڑی کی تصویر اور یہ گاڑی ہے آج تک نیوز چینل کی جس کے پیچھے لکھا آج تک چور ہے دلال ہے یہ تصویر پانچ سپٹمبر دوہزار اکیس کی ہے جب اتر پردیش کے مظفر نگر کے اندر کسانوں نے مہا پنچائت کی وہاں پر آج تک کی اینکر چترہ ترپاتھی پہنچی تھی ان کو پبلک نے گھیر لیا لیکن سمان کے ساتھ انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اور باقاعدہ گودی میڈیا کو بائیکاٹ کر دیا گیا لیکن یہ صرف آج تک کئی معاملہ نہیں ہے دوسری تصویر وہی جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تصویر ہے نیوز ایٹین انڈیا کے مین پرائیم اینکر امیش دیوگن کی ان کی یہ تصویر بھی اسی پردرشن کے دوران ایک پیڑ کے اوپر لگائی گئی یہ تصویر کوئی مورفڈ تصویر نہیں ہے یعنی یہ کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی تصویر نہیں ہے نہ کمپیٹرائزڈ بنائی گئی تصویر ہے بلکہ یہ واقعی میں سچی تصویر ہے جسے پانچ سپٹیمبر دوہزار اکیس کو مظفر نگر کی مہا پنچائت کے دوران ایک پیڑ سے لٹکایا گیا اس کے اوپر جوتوں کے ہار اور چپلوں کے ہار ڈالے گئے اور گودی میڈیا کو اس کا اصلی چہرہ دکھانے کی کوشش کی کسانوں میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر میڈیا صدرنے کا نام کیوں نہیں لیتی ہے نہ جانے کتنے ایسے پردرشن میڈیا کے خلاف ہو چکے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر آجائیے آپ ڈیموکریسی کا فورت پلر ہیں لیکن وہ فورت پلر چھوڑ کر کے صرف اور صرف سرکاری چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں اس لیے شاید آج دیش کی میڈیا کے خلاف جنتا کو پردرشن کرنا پا رہا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ